مقامی بلوائیوں پاکستان کا کرگستان کی صورتحال پر اظہار تشویش نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا کرگز حکام کا انکواری کرانے اور قصورباروں کو سزا دینے کا وعدہ وزیر آزم کا کرگستان میں پاکستانی صفیر سے رابطہ طلبہ کو ہر قسم کی مدد اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کہا مشکل وقت میں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے شہباز شریف کے حکوم پر وفاقی وزیر امیر مقام آج رات بشکے ایک روانہ ہوں گی مقامی شر پسندوں نے چھے ہاسٹلز کو نشانہ بنایا ایک پاکستانی شہری شہازیب اسپتال میں زیر علاج حالت خطرے سے باہر ہے پاکستانی صفیر حسن زیغم کا ویڈیو پیغام کہا صرف سوشل میڈیا کی خبروں پر یقین نہ کریں کرگز حکومت پاکستانی شہریوں کے تحفظ کو ترجیدے پاکستانی صفیر کی کرگستان کے نائے وزیر خارجہ سے ملاقات میں مطالبہ بشکیک میں پاکستانی صفارت خانے کے کانسلر کا ایم آئی یو ہاسٹل کا دورہ توڑ پھوڑ کا معاینہ پاکستانی طلبہ سے معلومات لیں زندگی کو خطرہ ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے کوئی مدد نہیں کر رہا حراسہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کچھ نہیں پتا حکومت کہہ رہی ہے سب نارمل ہے لیکن حالات نارمل نہیں پاکستانی طالبہ حالات بتاتے ہوئے رو پڑی کرگستان میں محسور طلبہ کے اہل خانہ بھی شدید پریشانی میں مقتلا ہمارے بچوں کو کرگستان سے واپس لائے جائے والدین کی اپیر گشکک میں طلبہ گھروں میں رہے حجوم کے سامنے نہ جائیں دفتر خارجانہ ہدایات جاری کر دی ایمرجنسی نمبر بھی فراہم کر دیئے سماسی گفتگو میں ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ بولی حکام سے بات چیت ہوئی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی پاکستان میں بھی خصوصی سیل قائم طلبہ اور اہل خانہ رابطہ کر سکتے ہیں بانی پیٹھائی نے ساتھ چلنے کی یقین دہانی کے باوجود پیچ پر خنجر گھومپا نواز شریف کی گرج برس کہا دو ہزار تیرہ میں وزیراعظم بننے کے بعد بنی گالہ گیا بانی پیٹھائی کو کہا پینتیس پنکچر سے باہر نکلے اور مل کر کام کریں وہ بھی امادہ ہو گئے پھر پتا نہیں کیا ہوا وہ لندن چلے گئے پرویز الہی تاہر القادری زہیر الاسلام بھی لندن پہنچ گئے حکومت کے خلاف سازش کی گئی ڈی چوک پر دھڑنے شروع ہو گئے سمجھ نہیں آئی ان کو کہاں سے اشارہ ملا سابق چیف جسٹس نے کہا نواز شریف کو ہٹانا ہے بانی پیٹھائی کو لانا ہے نواز شریف اور مریم کو جیل پہنچانا ہے نواز شریف کا آڈیو موجود ہونے کا بڑا انکشاف کہا ساکم نصار ایسی بات کرے تو کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کیا پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے والوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے سمجھ نہیں آئی ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا کسی ملک میں ججز وزیر آزم کو نہیں نکال سکتے یہاں تین لوگ بیٹھ کرتا حیات نا اہل کر رہے ہیں کیا مظاہر نقوی کی جائدات کا حساب نہیں ہونا چاہیے کیا معاملہ نیب میں نہیں چلنا چاہیے جھوٹے کیس میں منتخے وزیر آزم کو ہٹایا گیا قوم چپ بیٹھی رہی نواز شریف کا گلہ سازش نواز شریف نہیں ترقی کے خلاف کی گئی جس نے ملکی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا خارجہ پالیسی برباد اور ترقی کا جنازہ نکال دیا گیا لیگی قائد کو صدار سے الہدہ کر کے ظلم کیا گیا تھا امانت انہیں لٹانا بائی سے اتمنان ہے وزیر آزم کا سینچول ورکنگ پارٹی کے اجلاسے خطاب شہباز شریف نو لیگ کے قائم مقام صدر نامزد مستقل صدر کے انتخاب تک ذمہ داری نبھائیں گے نئے صدر کے انتخاب کے لیے رانہ سناؤلہ چیف الیکشن کمیشنر مقرر ایک نہیں سات گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا نیا کیس سامنے آگیا ہیرے اور سونے کے زیورات کیس کا عصہ نیاب تمام معاملات کی تحقیقات کرے گا تحائف قانون کے مطابق ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے انکواری رپورٹ میں انکشاف کافی سما کو محصول پی ٹی آئی کا جھگڑا شروع سے ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں ہم نے کب روکا ہے رانہ سناؤلہ کی تنقید کہا لی امین گنڈا پور ہوای فائڈنگ کر رہا ہے کرنا کچھ نہیں کے پی حکومت وہی کرے گی جو وفاق کہے گا توہین آمیز مواد چلانے اور دوبارہ نشر کرنے والے بھی توہین ادالت کے مرتقے ٹی وی چینلز کو ایسا مواد نشر کرنے سے باز رہنا چاہیے سپریم کورٹ کا حکم نامہ لکھا بادی نظر میں فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال نے توہین ادالت کی وضاحت کے لیے شوک آز نوٹس جاری کیا صدر مملکت کی جوب میں شہید میجر بابر کے اہل خانہ سے ملاقات فاتحہ خانی شہید کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا عاصف علی زرداری نے کہا اپنے شہداء پر فخر ہے پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے ایک نامک ایڈوائزری کانسل کی تشکیلیں نو کر دی سربراہی خود کریں گے جانگیر ترین ساکیب شرازی سمیت دیگر شامل نوٹفیکیشن جاری وزیر علی پنجاب نے پاکستان کے پہلے آئی ٹی سٹی منصوبے کا افتتاح کر دیا نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ دس سال تک ٹیکس فری قرار خوشی ہے بہت کم وقت میں منصوبہ مکمل کیا گیا سرمایہ کاروں کو مراد دی جائیں گی مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ملکی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہوگا خوش آب کی اسٹون ویلی میں افسوس ناک حادثہ بریک فیل ہونے پر ٹرک کھائی میں جا گرہ چودہ افراد جانبہاگ دس زخمی مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا بدقسمت خاندان مزدوری کے لیے بنو سے خوش آبا رہا تھا سورج کا مزاج برہم بیشتر علاقوں میں گرمی کا زور اور سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ میں انہاں چاہ سینٹی گری دادو اور جیکب آباد میں اٹھالیس پرریزن سنتالیس اور سکھر میں چالیس ڈگری ریکارڈ لاہور میں پالس سوالیس اور کراچی میں چالیس ڈگری کو چھو گیا کوئٹہ اور قلات میں بارش ویڈ سترہ کا سرکاری افسر ریاضی میں بی اے کرنے کا بیان دے کر پھز گیا عدالت کے استفسار پر مہرم علی میت کے سپیلنگ بھی نہ بتا سکا بکلا اور سائلین کے پیکہے سندھ ہائی کورٹ کا افسر کی قابلیت پر اظہار برہمی ریجسٹرار پوریشی کوپریٹیف سسائیٹی کو طلب کر لیا سابق چیف جسٹس نے کہا نواز شریف کو ہٹانا ہے بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے نواز شریف اور مریم کو جیل پہنچانا ہے نواز شریف کا آڈیو موجود ہونے کا بڑا انکشاف کہا ساکر نصار ایسی بات کرے تو کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کیا پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے والوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے سمجھ نہیں آئی ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا کسی ملک میں ججز وزیر آزم کو نہیں نکال سکتے یہاں تین لوگ بیٹھ کرتا حیات نا اہل کر رہے ہیں کیا مظاہر نقوی کی جائدات کا حساب نہیں ہونا چاہیے کیا معاملہ نیب میں نہیں چلنا چاہیے جھوٹے کیس میں منتخف وزیر آزم کو ہٹایا گیا قوم چپ بیٹھی رہی نواز شریف کا گلا سازش نواز شریف نہیں ترقی کے خلاف کی گئی جس نے ملکی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا خارجہ پالیسی برباد اور ترقی کا جنازہ نکال دیا گیا لیگی قائد کو صدارت سے الہدہ کر کے ظلم کیا گیا تھا امانت انہیں لٹانا بائی سے اتمنان ہے وزیر آزم کا سینچول ورکنگ پارٹی کے اجلاسے خطاب شہباز شریف نولی کے قائم مقام صدر نامزد مستقل صدر کے انتخاب تک ذمہ داری نبھائیں گے نئے صدر کے انتخاب کے لیے رانہ سناولہ چیف الیکشن کمیشنر مقرر ورلڈ کپ سے پہلے ورلڈ چیمپین سے مقابلہ پاکستان کا انگلینڈ سے ٹاکرہ پہلا ٹی ٹوئنٹی بائیس مئی کو ہوگا لیڈز میں گرین شرٹس کی تیاریاں جاری پہلے ٹی ٹوئنٹی کی پلائنگ الیون پر مشاورت حارس رعوف اور عثمان خان کی شمولیت متوقع